ناظرین اکرام ایک دفعہ کچھ لڑکیاں نازو ادا سے ایک مدرسے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون لڑکیاں ہیں تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ لڑکیاں تواعف ہیں اور کسی ناچ گانے کی محفل میں جا رہی ہیں حضرت نے فرمایا یہ تو پتہ چل گیا اب یہ بتاؤ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں تو ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں لیکن یہ دین اسلام کو بدنام کر رہی ہیں حضرت نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مان لیا کہ یہ عورتیں بدعمل اور بد کردار ہیں لیکن کلمہ گو ہونے کی وجہ سے یہ عورتیں تو مسلمانوں کی بہنیں ہی ہیں لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہ سے باز آ جائیں ساتھیوں نے کہا جناب ان پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا خود بدنام ہو جاتا ہے شاہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہوا میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا چاہے کوئی کچھ بھی سمجھے ساتھیوں نے عرض کی حضرت آپ کا ان عورتوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے لہذا آپ ان کے پاس نہ جائیں ورنہ آپ کے مذہبی مخالفین آپ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے آپ نے فرمایا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں تو تبلیغ کا کام اللہ کی دین کی خاطر کرتا ہوں دوستو اس کے بعد آپ تبلیغ کا عظم لے کر گھر سے نکلے اور ان عورتوں کی حویلی کے سامنے آگئے آپ نے صدا لگائی کہ اے اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئی اور انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک درویش کھڑا ہے انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی فقیر ہے تو انہوں نے چند روپیل آ کر اسے تھما دیے لیکن آپ نے گھر کے اندر جانے کا اسرار کیا اور پھر اندر بھی چلے گئے شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف روشنیاں چمک رہی ہیں اور توائفے ڈول کی تھاک پر اور توائفے ڈول کی تھاپ پر رکس کر رہی ہیں لوگ ان کی پازیبوں اور گنگروں کی آواز کے دیوانیں ہوئے پڑے ہیں جو ہی توائفوں کی نظر آپ پر پڑی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہیں وہ عورت بڑے عدب کے ساتھ آپ کے سامنے جاہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ حضور آپ نے کیوں آنے کی ذہمت کی آپ ہمیں پیغام بیج دیتے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ اور سرور سنایا ہے آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو تو وہ عورت کہنے لگی جی حضور آپ سنائیں ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی یہ کہہ کر اس نے تمام توافوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور ان کو حضرت کا بیان سننے کا حکم دیا وہ بڑے شوق اور عدب کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ گئیں دوستو حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک سے صورت 3 کی تلاوت فرمائی آپ کی تلاوت اس قدر پرسوس تھی کہ تمام توافیں بے خود ساختہ ہو گئیں اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کا بہت خوبصورت انداز میں ترجمہ بیان فرمایا آپ کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہیں تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا جب ان توافوں نے شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے دل نشین انداز میں صورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ تاری ہو گیا اور روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں دوستو حضرت شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا روح توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑا غفور و رحیم ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے بلکہ اسے تو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ نے توبہ کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے اس دران شہر والوں کو اس بات کی بھنک لگ گئی اور وہ بھی دھوڑتے دھوڑتے آئے اور گلیوں میں کھڑے ہو کر آپ کا بیان سننے لگے شاہ صاحب یہیں اٹھ کر وضو کرنے اور دو رکات نوافل ادا کرنے کی ہدایت کرنے لگے جب وضو کر کے وہ سب توافے قبلہ روح کھڑی ہو گئی اور نماز کے دران سجدوں میں گر گئیں تو حضرت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھلا دیئے اور عرض کیا ہے دلوں کے حال جاننے والے میں آپ کے حکم کی تعمیل اتنا ہی کر سکتا تھا ان کو تیری پاک بارگاہ میں لا کھڑا کیا ہے تو ان کے دلوں کو تو ان کے دلوں کو پاک ساف کر دے اور ان کے گناہوں کو بھی ماف کر دے اور انہیں عبرو مند بنا دے اے اللہ پاک تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اور انہیں ہدایت اتا کر دے دوستو جب شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی تو ان کی نماز بھی ختم ہو گئی اور اس حال میں اٹھیں کہ ان کے دل پاک ساف ہو چکے تھے اب شاہ صاحب نے نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ ان تمام توافعیں کہ وہ تمام توافعیں گناہ کی زندگی پر مفصل بحث کرنے لگیں اور نکاح کرنے پر راضی ہو گئی چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے تو نکاح کر لیے اور سب سے زیادہ عمر والی عورتوں نے اپنے گروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری کا کام شروع کر دیا دوستو کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موٹی نامی ایک خاتون تھی جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے اسے سال میں دیکھا تو پوچھا کہ وہ زندگی اچھی تھی جس پر تم پر مال و دولت نشاور کیا جاتا تھا یا یہ زندگی بہتر ہے تو وہ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے گناہ کی زندگی میں چل کر آ رہا ہے پیارے دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو بس اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ لیں توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ پاک ذات آپ کے سارے گناہ معاف کر کے آپ کو معاشرے میں ایک اعلی مقام اتا کر سکتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں سے بیزار ہونے اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین محترم ناظرین اکرام کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت بڑا شرابی تھا وہ حل سے زیادہ شراب پینے والا انسان تھا اس شرابی شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کیا کرتا تھا یعنی کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا اس شخص نے زندگی بر کوئی عبادت بھی نہیں کی تھی تو اس نے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھا اور رو رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا اے میری ماں میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا اب تو میری پوری زندگی برباد ہو چکی ہے اے میری ماں مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے میں جلد ہی مر جاؤں گا اے میری والدہ آپ سے میری یہی التجاہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے مرشد کے پاس جانا اور میرے لئے سفارش کرنا اور آپ اپنے مرشد سے کہنا کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں کیونکہ میں اتنا زیادہ گنے گار اور نافرمان ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی میری نماز جنازہ پڑھنے آئے گا اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں ضرور شریک ہو جائیں گے اس کی والدہ نے جیسے ہی یہ سب سنا تو ان کی آنکھوں میں ہانسو جاری ہو گئے دوستو ماں تو ماں ہوتی ہے اپنے اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس آدمی کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگی اے مرشد پاک میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے میرا بیٹا کسی بھی وقت مر سکتا ہے اے میرے مرشد میرا بیٹا یہ خواہش کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں یہ بات سن کر حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب نوشی میں گزار دی اس نے پوری کی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہ سن کر اس آدمی کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگی اے میرے بیٹے کاش تُو نے اپنی زندگی میں ایک بار میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے یہ سن کر وہ نوجوان شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا اے میری ماں مجھے ایک بات بتا دیجئے ماں نے کہا ہاں میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو تو وہ شرابی شخص کہنے لگا اممہ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے یہ سن کر اس کی ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا ایک اور بات بتا دیجئے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یہ محلت دے دے کہ اے گناہگار بیٹے کی ماں اگر تُو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں بیج دے یا جہنم میں بیج دے تو اے میری ماں آپ ہی بتا دو آپ مجھے جنت میں ڈالیں گی یا جہنم کے حوالے کریں گے تو اس کی ماں کہنے لگی اے میرے پیارے بیٹے اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار مجھے محلت دے تو میں تجھے جنت میں ڈالوں گی تو وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا اے میری ماں اگر تُو مجھے ایک ماں کی محبت میں جہنم میں نہیں ڈال پائے گی وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اس شخص کی ماں داڑے مار کر رو رہی تھی کہ کسی نے گر کے دروازے پر دستک دی ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود تھے ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو منع فرمایا تھا لیکن آپ تو خود ہی آگے ہیں تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس ماں سے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا اے حسن بصری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا اللہ اکبر تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور گناہ کے پچتاوے میں اس نے آنسو بھائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آنسوں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گناہوں پر ندامت کرنے اور مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین پیارے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ شہر سے بیزار ہو کر اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر پھرتے پھراتے ایک غیر معروف آرہ کے اجودن پہنچے اجودن ان دنوں جنگلوں سے گرا ہوا تھا قصبے میں چند بسکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا آپ جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادتِ الٰہی میں مصروف ہو گئے ایک دن آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ایک ہندو گوالن ادھر سے گزری وہ آپ کو دیکھ کر رک گئی آپ نے اسے پوچھا تو کون ہے وہ کہنے لگی میں گوالن ہوں اور روز دودھ بیچنے جاتی ہوں آپ کی باتوں سے اس گوالن کو اندازہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر جنگل میں بیٹھے ہیں اور اللہ ان کی ضرور سنتا ہوگا اور وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوئی اور آپ کو رزانہ ایک پیالہ دودھ دینے لگی اور کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھتی اور پھر اپنے راستے چلی جاتی دوستو ایک روز وہ بہت پریشانی میں آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنے حالات بیان کرنے لگی کہنے لگی بابا جی میں بہت پریشان ہوں میرے لیے دعا کریں یہاں سے کچھ دور ایک جوگی آ کر ٹھہرا ہے اس کے شاگرد مجھ سے رزانہ آ کر دودھ لیتے ہیں مگر پیسے نہیں دیتے میرا بہت نقصان ہوتا ہے میں بہت غریب ہوں اور جوگی کہتا ہے اگر میں نے اسے دودھ نہ دیا تو میرے سارے کے سارے مویشی مر جائیں گے یہ سن کر بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سبر کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جوگی کے شاگرد گوالن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آ نکلے انہوں نے جب دیکھا کہ وہ گوالن ایک مسلمان فقیر کے پاس بیٹھی ہے تو وہ غصے میں آ گئے اور وہ عورت گھبرا کر اٹھنے لگی تو بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ بیٹھ گئی ڈر کے مارے کبھی وہ شاگردوں کو دیکھتی تو کبھی بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو جب جوگی کے شاگرد پاس آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اس گوالن کو میں نے آج اپنے پاس بٹھا لیا ہے تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ آپ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ سب کے سب آپ کے پاس بہت دیر تک بیٹھے رہے دوستو جب بہت دیر ہو گئی تو جوگی کے شاگرد واپس نہ آئے تو جوگی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آ نکلا جہاں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے جوگی نے دیکھا کہ اس کے چیلے ایک مسلمان فقیر کے پاس ایسے بیٹھے ہیں جیسے وہ پتھر کے بن گئے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ آگ بھگولہ ہو گیا اور بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے منتر تنتر پڑھنے لگا مگر اس کا ہر منتر بیکار جا رہا تھا اور وہ بہت پریشان تھا کہ اس مسلمان فقیر کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے منتروں کو بیکار بنا رہی ہے اس نے سوچا یقینا یہ مجھ سے بھی بڑا جادوگر ہے جب اس کے تمام منتر بیکار ہو گئے تو اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی اور بابا فرید الدین گنش شکر رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے التجار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ نے ان کو رہا نہ کیا تو یہ ساری عمر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اس پر بابا فرید الدین گنش شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم جوگی ہو کیوں لوگوں کو پریشان کرتے پھرتے ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا اب میں دو باتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں یا تو تم اسلام قبول کر لو اور ہمارے ساتھ رہو یا شہر سے بہت دور چلے جاؤ آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے تمام چیلوں کو ہوش آ گیا جوگی سمیت سب نے آپ سے معافی مانگی لیکن دوستو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اپنے وعدے کے مطابق اجودن شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بہت دور چلے گئے ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک غریب عورت حضرت بابا فرید الدین گنش شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور اپنی مفلسی کی شکایت کی اس کی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی لیکن اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی جس سے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے حضرت بابا فرید الدین گنش شکر رحمت اللہ علیہ نے اس کی بات سنی اور اس کے لیے دعا فرمائی لیکن وہ عورت بابا جی سے کچھ لیے بغیر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بی بی اللہ پاک سبی خزانوں کا مالک ہے جو بھی مانگنا ہے اللہ پاک کی ذات سے مانگو میں تو خود ادنا سا غلام ہوں تو اس عورت نے کہا آپ اللہ پاک کے نیک بندے ہیں میں آپ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی آخر جب اس عورت کا اسرار بے حد بڑھ گیا تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا جاؤ مٹی کا ڈھیلہ تلاش کر کے لاؤ وہ عورت مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیلہ تلاش کر کے لے آئی تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس مٹی پر دانگ کیا اللہ کی قدرت سے وہ مٹی سونا بن گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ سونا اس عورت کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا لو بی بی اس سے اپنے بچوں کی شادی کا بندوبست کر لو وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئے لیکن سونا بنانے کا نسکہ اس کے دماغ میں بیٹھ گیا گھر جاتے ہی اس نے مٹی کے ڈھیلے اکٹھے کرنا شروع کر دیئے پاک صاف لباس پہن کر اس نے وضو بنایا اور اپنے عمل میں شدت پیدا کرنے کے لئے اس نے تین کے بجائے تین سو بار سورہ اخلاص پڑی اور مٹی پر دم کرنا شروع کر دیا دوستو اس عورت کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ مٹی پر دم کرے گی تو فوراں مٹی سونے میں تبدیل ہو جائے گی لیکن دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس پر جنون کی ایسی کیفیت تاری ہو گئی کہ وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتی جاتی اور مٹی پر دم کرتی جاتی لیکن مٹی ویسے کی ویسے ہی رہتی وہ تین دن تک سورہ اخلاص پڑھتی رہی مگر ناکام رہی آخر کار وہ مٹی اٹھا کر بابا فرید دین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آذر ہوئی اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولی آپ نے نہ تو وضو کیا اور نہ ہی گسل کیا اور نہ ہی خوشبو کا احتمام کیا صرف تین اور تین دن سے مسلسل سورہ اخلاص پڑھ رہی لیکن مٹی سونا نہیں بن رہی بتائیے میرے عمل میں کیا غلطی ہے تو دوستو حضرت بابا فرید دین گن شکر رحمت اللہ علیہ کی آنچیں نم ہو گئیں آپ رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا اور بھیگے ہوئے لہجے میں فرمایا تیرے عمل میں کوئی کمی نہیں تھی بس تیرے موں میں فرید کی زبان نہیں تھی سبحان اللہ دوستو کسی زمانے میں ایک بہت غریب شخص رہا کرتا تھا اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی اس کی شادی کے فورا بعد اس کی بیوی نے اس مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں جتنا تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا لہذا تمہیں کسی امیر آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاکہ ہماری مالی صورتح حال بہتر ہو جائے دوستو وہ شخص مان گیا ابھی تو اس کی بیوی کو ایک بچہ بھی نہ تھا تو وہ اپنی بیوی کو بھئی جوانی میں چھوڑ کر ایک امیر آدمی کی تلاش میں نکل پڑا تاکہ اس کے آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے اور وہ دور دراز کسی شہر میں نوکی کرنے چلا گیا اور کسی امیر آدمی کو تلاش کرتا رہا جلد ہی اس کی تلاش ختم ہو گئی اور اسے ایک رئیس آدمی کے ہاں نوکری بھی مل گئی اور وہ بیس سال تک اس امیر آدمی کی خدمت کرتا رہا جب اس شخص کے پاس کافی مال و دولت کٹھا ہو گیا تو اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا لہذا اس نے بیس سال بعد اپنے مالک سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے وہ آدمی بہت ہی نرم دل اور سخی مزاج تھا اس امیر آدمی نے اس کو بہت ساری بکریاں گائے اور اونٹ دیئے اور بہت سارا مال و دولت دے کر گھر واپس روانہ کیا جب اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو اس کی نظر جونپڑی پر پڑی دوستو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور وہ جونپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے اس نے درویش سے ایک رات رہنے کی اجازت چاہی اور وہ ایک رات کے لیے وہاں رک گیا اس آدمی نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے لگتے ہیں آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں تو وہ درویش کہنے لگا میں نصیحت تو تجھے کر دوں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا اس آدمی نے جب قیمت پوچھی تو وہ درویش کہنے لگے کہ میں ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا وہ آدمی بولا کہ میں تو بہت مالدار ہوں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اگر ایک اونٹ کے بدلے مجھے نصیحت مل جائے تو یہ ایک اچھا سودہ ہے اس آدمی نے قیمت ادا کی تو اس بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو کسی پہاڑ پر چلے جانا یہ سلا بانے کی نشانی ہے تو اس شخص نے کہا یہ نصیحت میرے کسی کام کے نہیں ہے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے تو وہ درویش دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا یہ دونوں نصیحتیں میرے تو کسی کام کی بھی نہیں ہیں اس لئے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے تو وہ درویش کہنے لگے اگلی نصیحت کی بھی نئی قیمت ہوگی تو اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا تو بزرگ نے فرمایا رات کو پچھتا کر سو جانا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کو قتل کر دو یہ سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور اپنے دل میں سوچنے لگا یہ نصیحتیں تو میرے کسی بھی کام کی نہیں ہیں اس نے سوچا اب تو میرے تین اونٹ زائعہ ہو چکے ہیں اس لیے اب میں چھپ کر سو جاتا ہوں دوستو اگلی صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانور روانہ ہو گیا اور اس بزرگ کی باتوں کو بھول گیا اور وہ گنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا تو اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا رات کو سونے سے پہلے اس نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں تھے اسے یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ کی نصیحت یاد آگئی اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والوں چلو سلاو آنے والا ہے لیکن گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا لوگ اس کا مزا کر آنے لگے اور جب گاؤں والوں اس کی بات نہ مانی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ پر چلا گیا اور وہیں پر جا کر سو گیا دوستو جب صبح کے وقت وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ نیچے نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جو باتوں میں اسے بہت ہی اچھا اور بھلا انسان لگ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی وہ شخص یہ دیکھ کر چونک گیا اور اسے ان بلرگ کی نصیحت یاد آگئی جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا ورنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا دوستو اسی کشمکش میں اسے نید نہ آئی اور وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز میں پھلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی سویا ہوا ہے دوستو آدھی رات وہ آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا آتے ہی اس نے بستر پر خنجر سے حملہ کر دیا اور بستر پر دور دور سے خنجر کے وار کرنے لگا تو اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس آدمی کو پکڑ لیا اور اس کو رسیوں سے بان دیا اور وہاں سے باغ نکلا دوستو آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں پہنچ ہی گیا وہ اپنے گھر کے قریب جا کر اپنے گھر میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان آدمی کے ساتھ چار پائی پر سوئی ہوئی دوستو قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو ان درویش کی نصیحت یاد آگئی کہ پشتا کر سو جانا کسی کا قتل کرنے سے بہتر ہے اس نے سوچا کہ پہلی نصیحت تو کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی تو کیوں نہ میں تیسری نصیحت پر بھی عمل کر لوں لہذا وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے دوستو جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کرتا ہوں جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور لوگوں سے اپنا حال دریافت کرنے میں پوچھا کہ کیا اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکا پیدا ہوا تھا اور وہ لڑکا اب جوان ہو چکا ہے دوستو یہ بات سنتے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چار پائی پر جو نوجوان لیٹا ہوا تھا وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہے جس کو وہ قتل کرنے کی سوچ رہا تھا دوستو اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے بیٹے اور بیوی سے ملاقات کی اور وہ ہمیشہ ہنسی خوشی رہنے لگے پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی بڑا ہمیں نصیحت کرے تو اس پر عمل کرنا چاہیے پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ بابا آپ روز دودھ لے کر مندر ہیں بچی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ کیوں لے کر جاتے ہو جب وہ پیتے ہی نہیں تو اس لڑکی کا باب کہتا ہے بیٹی عجیب بات کرتی ہو پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں کیا بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں وہاں جا کر کہنے لگی اے بوت اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے بلا کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آیا بچی کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک دودھ نہیں پی لے گا بچی نے بہت بار کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا دوستو بچی کہنے لگی آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی وہ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر ماننا شروع کر دیتی ہے اور اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے وہ بچی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا اس بزرگ کو حضرت موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ کے نام سے جانتی ہے آپ رحمت اللہ نے بچی کو روتے ہوئے دیکھا اور بچی کے قریب آئے تو فرمایا بیٹی کیا مسئلہ کیوں رو رہی ہو اس بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے بچی نے کہا بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ دودھ پی لے مگر پھر میں اپنی جان دے دوں گی اس بچی کی بات سن کر آپ رحمت اللہ مسکرائے اور فرمایا بیٹی یہ تیرا آخری فیصلہ ہے وہ بچی کہنے لگی ہاں بابا یہ میرا آخری فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا جاتی ہے اور ماتھے پر خون ہے اور کپڑوں پر بھی خون کے نشان ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے محلے والے جب بچی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پندت جی لگتا ہے آپ کی بیٹی اپنی عزت گوا کر آرہی ہے اور اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حالسہ پیش آیا ہے پورے محلے کے لوگ اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میرے ساتھ کوئی حالسہ نہیں ہوا آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں سارے محلے والے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو شاید یہ بچی پاگل ہو گئی ہے تو اس کے باپ نے کہا سچ بتا کیا ہوا ہے بچی نے کہ میں وعدہ کر گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی آئی ہوں لیکن دوستو کسی کو اس بچی کی بات پر یقین نہیں آیا تو بچی کہنے لگی کل تم سب میرے ساتھ چلنا پھر میں تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی دوستو صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی کٹھی ہو گئی اور بچی پیالہ ہاتھوں میں لے کر اس بت کے پاس جاتی ہے لو یہ دودھ پیلو لیکن آج وہ بت پتھر کا پتھر ہی بنا رہتا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہوتی بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت و آبرو کا سوال ہے محلے والوں نے کہا پندر جی تمہاری بچی جھوٹ بول رہی ہے اور اس کی عزت لٹ چکی ہے بچی یہ سن کر دور دور سے چیخیں ماننے لگتی ہے اور کہتی ہے اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کے نہیں ورنہ پھر کل والے بابا جی کو بلاتی ہوں دوستو اتنا ہی کہنا تھا کہ پتھر میں جان آگئی اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا پوری کی پوری بستی حیران ہو گئی اور بستی والے اس لڑکی سے کہنے لگے اے بیٹی بتا تو صحیح کل والے بابا جی کون ہیں جو اس بط کو دودھ پلا کر گئے تھے بچی نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ یہ ملوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے لیکن ادھر سے آئے کل پتھر کو دودھ پلایا تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں یہ سن کر وہ آپ رحمت اللہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے ہم سب کا رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے تو سب لوگوں نے کہا بابا آپ کا تعلق کس مان ہو جاتی ہے پیارے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی حمد اور توفیق اطاف فرمائے آمین ناظرین اکرام ایک دفعہ سلطان شمس الدین تمش اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے اور قاضی بھی وہاں پر موجود تھا لوگوں کے مقدمہ سنے جا رہے تھے کہ اچانک دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی سلطان شمس الدین اپنے دخت پر بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو اندر بلانے کا حکم دیا سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم کی سیرت تیبہ اور شریعت اسلامی کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے دوستو جب وہ عورت اندر آگئی تو آپ فرمانے لگے کہ تجھے کیا ہوا ہے تو جائز تعلقات رکھے اس طرح مجھے حمل ہو گیا اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے مگر جب میں اس شخص کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے صاف انکار کر دیا اور وہ مان نہیں رہا کہ یہ اس کا بچہ ہے سلطان شمس الدین اللہ کے ولیوں تو آپ بہت زیادہ جلال میں آگئے اور فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایسا غلیظ کام کرے مجھے گوارہ نہیں اے عورت تو مجھے اس شخص کا نام بتا میں اس شخص کی ابھی گردن اڑا دوں گا تو پھر وہ مقار عورت رونے لگی اور سلطان شمس الدین رحمت اللہ فرمانے لگے تو اس شخص کا نام تو بتا پھر دیکھنا میں اس بندے کا کیا حشر کرتا ہوں اگر میں اس بندے کی گردن نہ اڑھا دوں تو پھر کہنا دوستو جب اس عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا اس عورت نے کہ اے سلطان یہ بچہ خواجہ بختیار کا کی رحمت اللہ کا ہے اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا اور میرے ساتھ ناجائز عمل کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے مگر وہ ماننے کو تیار نہیں دوستو یہ سن کر سلطان شمس الدین کے سکتہ کے خلاف ایسی بات کرنے کی تیری حمد کیسے ہوئی تو وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی یہ بچہ بختیار کا کی رحمت اللہ کا ہی ہے تو سلطان شمس الدین کہنے لگی کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اگر تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو اسے حاضر کر تو دوستو چار بندے اٹھ کر کو بلا رہے ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ جو کہ بہت ضعیف ہو چکے تھے بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تمام لوگ ان کے عدب میں کھڑے ہو گئے تو بختیار کاکی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ اے لوگو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر آیا ہوں اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک رواہ نہیں رکھا جاتا سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے آلی جا یہ عورت آپ کے بارے میں یوں کہہ رہی ہے تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی وقت پیغام بیج کر مجھے اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ نجائز کام کرتے تھے اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں یہ دیکھو میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر پریشانی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کی کہ مجھے ایک دن کی محلت دے دیں کل دوبارہ دربار لگا لیں اور آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا دوستو سلطان نے دربار برخواست کر دیا اور آپ کو ایک دن کی محلت دی اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آگئے جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ کے وضو کیا اور مسلح پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے مولا بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے اور میری عزت تیرے ہی ہاتھ میں ہے اے میرے اللہ میری مدد فرما اور ساتھ ہی دکھی دل سے اپنے استاد پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو بھی یاد کرنے لگے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز اس وقت حیات تھے آپ کی خواہ میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی گبرانا نہیں میرا انتظار کرنا میں آ رہا ہوں میں کل صبح دربار پہنچ جاؤں گا سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے دوستو جب صبح ہوئی تو خواجہ غریب نواز دربار میں پہنچ گئے اور آپ نے بختیار کاکی سے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو تو دوستو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ موہ سے تو کوئی جواب نہ دے سکے لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ جلال میں آگئے آپ گئی کہ کیا کبھی پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی بولا ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا چھپ کر اے بدکار عورت اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کا رشاد فرمانا تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی صاف آواز آئی کہ سبی لوگوں نے ساف ساف سنا بچے نے کہا کہ میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی بدکار اور جھوٹی عورت ہے بچے نے مزید کہا کہ بختیار کاکی رحمت اللہ کے دشمنوں نے اس عورت کو یہ سب سکھا کر بھیجا ہے تا کہ آپ کے عزت لوگوں کے سامنے گر جائے دوستو بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبی لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اطراف کر لیا سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کہ بختیار کاکی میرا تھا تمہاری سلطنت میں اسی لئے بھیجا تھا کہ لوگ ان سے فیض حاصل کر سکیں اور ان کی عزت کریں لیکن یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے اسی لئے آج میں انہیں واپس اجمیر لے کر جا رہا ہوں دوستو سلطان نے دوستو سلطان نے التجاہ کی کہ آلی جاں انہیں ادھر ہی رہنے دیں یہ سن کر خواجہ غریب نواغ رحمت اللہ مان گئے اور بختیار کاکی سے فرمایا اب تو ان کے پاس رکھ جا اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بھی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور نہ ہی تیری رسوائی کا سبب بنے گا ناظرین اکرام کہا جاتا ہے کہ عرب کے کچھ حصوں پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا اس بادشاہ کا نام سلطان یحیی تھا اس بادشاہ میں ایک اچھی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو کھلانے پلانے کا بہت شوقین تھا لوگوں میں تقسیم کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بہت بری عادت بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ اس بات پر تکبر کرتا تھا کہ میں لوگوں میں ہر چیز بانٹتا رہتا ہوں اور میں اللہ کے نام پر بہت زیادہ دیتا ہوں دوستو ایک دن وہ جامعہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں میں اشرفیاں بانٹ رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک فقیر پر پڑی جو کونے میں اس کی اشرفیوں سے بے نیاز ہوا بیٹھا تھا بادشاہ کی نظر جب اس پر پڑی تو بادشاہ سوچنے لگا یہ کیسا فقیر ہے جو میری اسے کیوں نہیں چاہیے تو بزرگ فرمانے لگے کہ تُو دے ہی کیا سکتا ہے تیری اوقات ہی کیا ہے یہ سب باتیں سن کر بادشاہ بہت غصے میں آگیا اور کہنے لگا تو جتنا مانگ سکتا ہے مانگ میں اس سے زیادہ تمہیں عطا کر سکتا ہوں میں وقت کا بادشاہ ہوں ناظرین اکرام اس فقیر نے سات والے فقیر سے کاسا لیا اور بادشاہ سے کہا اچھا دے دو جو تُو دے سکتا ہے بادشاہ نے ایک مٹھی اشرفیوں کی بھری اور فقیر کے کاسے میں ڈال دی دوستو اشرفیوں اس کاسے میں گننے کی آواز تو آئی لیکن معلوم نہیں وہ میں ڈال دی لیکن کاسا پھر بھی خالی ہی رہا بادشاہ کی اشرفیاں ختم ہونے کی قریب آگئیں لیکن وہ کاسا نہیں بھرا جب بادشاہ نے مزید اشرفیاں مانگی تو اس کے وزید کہنے لگے بادشا سلامت خزانہ خالی ہونے والا ہے آپ اتنی اشرفیاں کیوں بانٹ رہے ہیں تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس کاسے میں تو ایک بھی اشرفی نہیں تھی تو بادشا نے اس فقیر سے پوچھا یہ کیسا کاسا ہے کہ میری ساری دولت اس میں آ چکی ہے لیکن یہ پھر بھی خالی ہے تو وہ بلدرک فرمانے لگے کہ یہ انسانی خواہشات کا کاسا ہے صرف تمہاری دولت ہی کیا اس میں اگر ساری دنیا کی دولت بھی ڈال دی جائے تو پھر بھی یہ خالی رہے گا پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسانی خواہشات کا کاسا کبھی بھی نہیں بڑھتا اس لئے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ پاک سے سچی لگن لگانی چاہیے پیارے دوستو تالکان میں ایک شخص رہتا تھا اسے ایک اللہ والے بزرگ سے بے حد عقیدت تھی ان بزرگ کا نام حضرت ابو حسن خورکانی رحمت اللہ علیہ تھا وہ شخص حضرت ابو حسن سے ملنا چاہتا تھا ان کی جنگلی جانور رہتے تھے جو مسافروں پر حملہ کرتے رہتے تھے اور اکثر کافروں کو بھی اس جنگل میں ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے اسی لیے یہ سفر نہیں کر رہا تھا لیکن دوستو ایک دن اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں اپنے پیرو مرشد سے ملنے ضرور جاؤں گا شوق دیدار میں اس نے سامانے سفر باندھ لیا اور ہرکان کے سفر پر نکل پڑا کئی مہینے پہاڑوں اور جنگلی رستوں میں سے ہوتا ہوا یہ شخص ایک لمبا اور مشکل سفر تیہ کر کہ ہرکان پہنچ گیا ہرکان پہنچ کر اس کے دل کو اتمنان ہوا کہ وہ خیریہ سے پہنچ گیا ہے اور جنگلی جانوروں اور چوروں لٹیروں سے بھی محفوظ رہا ہے دوستو وہاں پہنچ کر اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اس شہر میں حضرت ابو الحسن کو ہر شخص جانتا تھا اس شخص نے کسی سے آپ کے گھر کا رستہ پوچھا تو اس نے اسے حضرت کے گھر کا رستہ بتا دیا وہ شخص حضرت کے گھر پہنچ گیا اور بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دروازہ کھڑکٹایا تو اندر سے حضرت کی بیوی کی گرج دار آواز آئی کون ہے وہ شخص تھوڑا سہم گیا وہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت کے گھر میں اس کی خوب مہمان نوازی ہوگی اس کو عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا جائے گا حضرت کے گھر والے اس کے ساتھ بہت اچھا بڑھتاؤ کریں گے لیکن حضرت ابو حسن کی بیوی کی آواز سن کر وہ آدمی ڈھر گیا کہنے لگا تو اندر سے ان کی بیوی کی گرج دار آواز میں اس نے اس شخص سے کہا او پاگل انسان تجھے کیا ضرورت تھی اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کی اس آدمی سے ملنے کے لیے تم نے اتنا لمبا اور مشکل سفر تیہ کر کے یہاں آئے ہو یہ کہاں کا حضرت ہے اور کہاں کا وزرق ہے تم نے شاید دوب میں بال سفید کی ہیں تمہاری اکل پر تو رونے کا دل کرتا ہے اور یہ آدمی کب سے حضرت بن گیا جاؤو بھائی جاؤ اپنا کام کرو اس نے تو صرف دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے اب بھی وقت ہے جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ اس کے چکر میں نہ پڑو اس کے چکر میں پڑو گے تو نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے دوستو جب اس شخص نے حضرت کی بیوی کی باتیں سنے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا پیروں تلے زمین نکل گئی وہ حیران و پریشان رہ گیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کی باتوں کو دیکھو یہ حضرت کی بیوی اتنی بد زبان اور اتنی بد اخلاق کیوں ہے چلو میرے بارے میں جو باتیں بول دی کوئی بات نہیں میں تو انہیں برداشت کر لوں رکھتے ہیں وہ شخص حیران و پریشان ہو کر حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر گھر سے واپس لوڑ گیا لیکن دوستو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اتنا لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہوں اتنے مہینوں کا سفر تیہ کیا ہے اب تو میں حضرت سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا اور جاؤ حضرت اس وقت جنگل میں ہوں گے اس وقت وہ لکڑیاں کارتے ہیں آپ جنگل میں چلے جاؤ جیسے وہ شخص جنگل کی طرف بڑھا تو رستے میں اسے شہطان نے بہکایا کہ 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 جا رہے ہو کون سا شیخ کس پیر کے چکر میں پڑ گئے ہو اگر یہ سے بد گمان ہو جائے لیکن دوستو وہ شخص بڑا عقیدت والا تھا وہ لا حول والا قوت کا ورد کرتا ہوا جنگل میں چلا گیا اس کے دماغ میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے جب وہ جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص شیر کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدہ ہوا ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں ایک کالا سام بھی ہے وہ شخص پہچان گیا کہ یہ وہی بزرگ ہیں یہ میرے پیر ہیں وہ اقیدت مند شخص حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اے حضرت جنگل ہیں جبکہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بے کابو ہے آپ نے اپنے بیوی کو کابو کیوں نہیں کیا وہ اتنی بد زبان اور اتنی بد اخلاق کیوں ہے حضرت یہ کیا ماجرہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو حضرت نے بڑے پیار سے کہا اے اللہ کے بندے اپنے نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ میرا اور میری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے ہے آپ نے مزید کہا یاد رکھو ہم ایسے سیکھڑوں بیوکوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں بندوں کو برداشت کرنا سیکھو اللہ نہیں کر سکتا یہ سب میری ہی غلامی کر رہے ہیں یہ سب کیسے ہو رہا ہے چلو میں تم کو بتاتا ہوں تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور مجھے ضرور بتائیے تو آپ کہنے لگے کہ میری بیوی کی بز زبانی برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادا کرنا چاہیے اور سبر کا دامن پکڑے رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک نے میرے سبر کے بدولت مجھے یہ مقام دیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی سبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف خرمائے آمین